کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر نماز فجر ادا کی اب آج جمعہ کا دن تھا اور رمضان شریف کی سترہ تاریخ اور اس کے بعد سرکار نے صحابہ کی صفبندی شروع کرا دی یہیں پر دو چار باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں اور سب سے پہلے ایک حدیث پاک ذہن میں رکھنے تاکہ جب واقعہ ہم بیان کریں تو ہمارے عقیدے کی تعیید بھی ہو جائے اور ہمارے دلوں میں عقیدے کی پختگی بھی ہو جائے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقینا یہ عقیدے حق ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب غیبدہ ہیں حاضر و ناظر ہیں مختارے کل ہیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا میرا موضوع علم غیب نہیں ہے لیکن یہاں پر صرف ایک حدیث پاک عرض کرنے کے بعد پھر میں جب واقعہ عرض کروں گا تو آپ کے دل میں مزید اتمنان اور سکون پیدا ہو جائے گا حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد رفع لیت دنیا سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا فانا انظرو الیہا ویلہ ما ہوا کائنن فیہا الیوم القیامات سرکار فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے انظرو جو حضرات عربی قائدے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ عربی قائدے سے مظاہرے کا سیغہ ہے تو انظرو کے معنی ہے کہ دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا یعنی اب بھی دیکھتا ہوں اور آئندہ بھی دیکھتا رہوں گا تو سرکار فرماتے ہیں فانا انظرو الیہا ویلہ ما ہوا کائنن فیہا الیوم القیامات سرکار فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا یہ نہیں کبھی دیکھ لیا نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا نہیں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور آئندہ بھی دیکھتا رہوں گا اور کس طریقے پر کہ کعنما انظرو الہ کفی حاضا سرکار مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اتنے قریب سے کہ ہتھیلی کا کوئی گوشہ کوئی لکیر نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے ایسے ہی دنیا اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہوگا ہونے والا ہے میں اس کو اب بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا یا یہ سرکار کے غیب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے سرکار خود اپنے علم غیب کی شان بیان کر رہے ہیں اور پھر ایک بات اسی موضوع کی کہ نبی کی تعریف یہی بتائی گئی کہ ان نبی ہوا مخبرن عنی الغیب عبل مستقبل نبی وہ ہے کہ جو غیب کی اور آنے والے باتوں کی خبر دیا کرتا ہے تم سمجھانا یہ تھا کہ اللہ کے پیارے رسول نبی یہ برحق ہیں غیب دا ہیں کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں ہے اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ مشہور شعر برابر پڑھا جاتا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں بڑے پیارے انداز میں آپ نے کہا ہے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروروں درود تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میرے آقا غیب دا نبی ہیں حاضر و ناظر نبی مختارِ کل نبی ہیں اب وہیں پر ذہن کو لے آئے بظاہر میدانِ بدر میں کفار کا لشکر ایک ہزار ہے میں نے تفصیل بتائی ان کے پاس سواریاں بھی ہیں جنگ کے سارے انتظامات بھی ہیں اور ہتھیاروں سے لے سیں صحابہ کتنے ہیں تین سو تیرہ ہیں اور میں نے بتایا کہ ان کے پاس سواری کے لیے ستر اونٹ ایک یا دو گھوڑے لڑنے کے لیے آٹھ تلواریں اور چملے چڑی ہوئی لاتھیاں تھیں یہی تو براہ بارہ تفصیل بتائی اب کیا ایسے ماحول میں اگر آج کے انسان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ فتح کس کی ہوگی بھئی سوچو غور کرنا ظاہری معاملہ یہ ہو کہ ایک ہزار اس طرف اس وقت کے مضبوط ترین فوجی جملہ ہتھیاروں سے لے اور ادھر صحابہ کی تین سو تیرہ کی جماعت روزے کی حالت میں ہیں ہتھیاروں کی بھی فراہمی نہیں تو ظاہری طور پر تو انسان یہی فیصلہ کرے گا کہ بھئی جیت تو ایک ہزار والوں کی ہوگی جب وہ ہر طرح مضبوط اور تیار ہیں تو لازمی چیز ہے کہ ظاہر بھی انسان یہی کہے گا کہ ایک ہزار والوں کی جیت ہوگی لیکن دیکھو اللہ کے پیارے رسول غیب دا نبی ہے اور پھر یہ بھی آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی بارہا تلاوت بھی کی ہوگی کہ اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ ما ینتقو عن الحوا یعنی اللہ کا حبیب جو ارشاد فرماتا ہے یا اللہ کا پیارا نبی جو بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا وہی یہ الہی ہوتی ہے جو مرضی رب ہوتی ہے جو رب کی طرف سے ہوتا ہے وہی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب آپ دیکھو اقل حیران ہے ظاہری طور پر ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا صفوں کی ترتیب ہو رہی ہے کفار مکہ بھی اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھ میں بروایت تیر ہے یا ایک لکڑی ہے راوی سیدنا علی مرتضی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی دوسرے صحابہ نے ذکر کیا سیر کی مختلف کتابوں میں ہے اور حضرت ملہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوت میں بھی نقل فرمایا ہے اپنے انداز پر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب میدانِ بدر میں گھوم رہے ہیں